بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین ہم اپنی بچیوں کو بیاگر باہر تو بھیج دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہاں جا کر پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ تعالی بیٹیوں کے نصیب جو ہے وہ اچھے کرے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آگے واسطہ کن لوگوں سے پڑے گا کس دل کے لوگ ہوں گے ایک ایسی بیٹی کی کہانی میں لے کر آئی ہوں پاکستان سے وہ باہر کے ملک جاتی ہے پہلی جب اس کی شادی ہوتی ہے دبائی جاتی ہے پہلی شادی اس کی بڑی دکھ بھری ہوتی ہے ناکامی سے دوچار ہوتی ہے اور اس کے بعد ایسے شخص سے اس کی شادی ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو تحس نحس کر کے رکھ دیتا ہے ایک اتنا بڑا اسے دھچکہ ملتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا میہ بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں آپ ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں لیکن جب یہ اعتبار اس طرح سے ٹوٹے جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ کہانی سناتے میں میں سوچ رہی تھی کہ بہت سے لوگ سوچیں گے کہ کیا اب ہمیں اپنے شوہر پر بھی اعتبار کرنا چاہیے کہ نہیں یہ کہانی جو ہے یہ لڑکی اس وقت آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس خاتون کی تصویر ہے ان کا نام میرے زین سے سکھ سلپ کر گیا میں لکھنا بھی بھول گئی تھی لیکن میں آپ کو بعد میں اس کو ٹیک کر دوں گی کیونکہ یہ خود چاہتی ہیں ان کی سٹوری جو ہے سامنے آئے اس لئے میں ان کا نام بھی لے رہی ہوں اور ان کی تصویر بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اب یہ جو خاتون ہیں یہ دبائی میں ان کی شادی ہوتی ہے پہلے شوہر سے ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے اس شوہر سے ان کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنے گزر اوقات کے لیے کیونکہ یہ کراچی سے دبائی گئی تھی زندگی کو آگے بڑھانا تھا ظاہر سی بات ہے تو اس کے لیے نوکری کرنا شروع کی اور نوکری کرنے کے لیے شیشہ گھر میں اس نے جاپ کرنا شروع کی بہت سے لوگ یقین ان جانتے ہی ہیں شیشہ گھر جو ہے یہ دبائی میں تو بہت ہی پاپلر ہے پاکستان میں ہر جگہ آپ کہیں بھی چلے جائے اب تو شیشہ کا اتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے ہر جگہ آپ کو شیشہ ہاؤسز نظر آتے ہیں وہاں پر یہ کام کرنا شروع ہو گئی اور کام کری تھی پیسے اس کو اچھے بھی لیتے بہت سے شیشہ گھر میں اس نے کام کیا ساتھی ساتھ اس نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بنا لیا جب اس نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بنا لیا تو اس کی ویڈیوز جو ہے لوگوں نے پسند کرنی شروع کی اس کو تھوڑی شہرت ملنا شروع ہی اب اس کی شادی اس کی طلاق کو چھے سے سات سال ہو گئے تھے اب آپ کو بتائیں ٹک ٹاک ویڈیوز جیسا سے ہوتی ہیں پھر ان کے فینز ہوتے ہیں پھر فینز جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتائیے کوئنداروں کا بھی کیس آپ کو پتائے کس طرح سے ایک استی بستی زندگی تھی اس کی اولاد تھی اپنے شوہر کے گھر میں اچھے سے زندگی گزار رہی تھی اور پھر اگدم سے ایک شخص اس کی زندگی میں آتا ہے اور پھر اس کا گھر جو ہے بسا بس آیا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی بھی پرواہ کیا بغیر بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کروں گی وہ دوسرے شخص کے ساتھ چلی جاتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اندر حالات کیا تھے لیکن جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں وہ یہی تھا کہ وہ ایک گفٹر تھا جو اس کو بہت گفٹس دیتا تھا اس کے لائف شوز میں بہت آتا تھا تو اس طرح سے اس نے ایک اور شخص کو اپنی زندگی کے لیے چوز کر لیا اور اپنا بسا بس آیا گیا جب اس نے ختم کر دیا تو لوگوں نے اس چیز پہ بہت اعتراض کیا کیونکہ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ جو جاتے ہیں جب آپ سوشل میڈیا پرسن بن جاتے ہیں لوگ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں اور آپ کو فالو کرتے ہیں ایسے میں اپنے جن لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرح سے اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی تو آپ کو دھچکہ لگتا ہے اب میں زر کہانی سے دور چلی گئے میں واپس آتی ہوں اس ٹکٹوکر کی طرف اچھا اس کے بھی بہت سے فانس جو ہے وہ بن گئے جب یہ شیشہ گھر میں کام کر رہی تھی تو ایک شخص جو ہے اس کی زندگی میں آتا ہے یہ شخص جو ہے یہ پاکستان سے ہوتا ہے یہ اسے بہت اگبائر کرنا شکر دیتا ہے اس کیلئے دبائی بھی آتا ہے اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اس کا فان ہوتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اب یہ لڑکی جو ہے یہ زہی سی بات ہے ٹکٹوکر تھی اس کے بہت سے فانس تھے اور اس کو یہ بھی تھا کہ میں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے لیکن پھر یہ شخص جو ہے اس سے بہت قسمیں وادے کرتا ہے یہ کہتی کہ میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جب اس نے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ مجھے عزت دے گا مجھے اپنے گھر میں رکھے گا میری قدر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ہر لڑکی جو ہے وہ بسنا چاہتی اپنا گھر بسانا چاہتی اور اس نے بھی یہی سوچا کہ یہ شخص جو ہے یہ جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کا سالہ کیونکہ اس کی شادی ایک پہلے بھی ہوئی تھی تو نہ صرف اس کا سالہ بلکہ اور بھی لوگ جو ہے اس کی فیملی کے وہ بھی ویڈیو پر آ کر اس کو اس بات کا یقین دلاتے رہے کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو اس سے اچھا پارٹنر نہیں مل سکے گا اب جب یہ سب چیزیں چل رہی تھی یہ سب کچھ اپنی جگہ چل رہا تھا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے کہتی ہے کہ میرے پاس وہ تمام ویڈیو ریکارڈز موجود ہیں یہ خاتون اس سے شادی کر لیتی ہے یہ لڑکی ہے یا انسی لڑکی ہے یہ اس سے شادی کر لیتی ہے اب جب یہ اس سے شادی کر لیتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر اس کی حقیقت کھلنا شروع ہوتی ہے یہ شخص جو ہے یہ آہستہ اس نے اپنے رنگ دکھاتا ہے گصہ بعد بعد پر مار پی تشدد اسے روکنا اب یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے اس ویڈیو میں اس خاتون کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے قرآن پاک اٹھویا جا رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم قرآن اٹھاؤ کے تمہارا کسی اور سے افیر نہیں ہے اور یہ ویڈیو جو ہے اس کو پھر وہ وائرل بھی کر دیتا ہے ویڈیو بنوانے والا بنانے والا وائرل کرنے والا یہ سب کا سب اس کا شوہری کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر یہ خاتون سے جب سوال کیا گیا کہ یہ آپ نے ویڈیو جو ہے یہ قرآن اٹھایا کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں لیکن اس نے پہلے ایک اور شادی بھی کر رکھی تھی اس خاتون سے جب اس کے لڑائی جھگڑے ہوئے اس نے اس کو مارا پیٹا اس کی کمپلین ہوئی اس کے بعد اس شخص نے اس خاتون کی گاڑی اور ساتھ میں ہمسائیوں کی کچھ گاڑیاں بھی جلا دی دوبائی میں جیل میں رہا اس کے بعد اس کو ڈپورٹ کر دیا کیا پاکستان جا کے اب اس شخص نے کہا کہ یہ تو لڑکی بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی دوبائی بھی چھوٹ گیا تو پھر آپ اس سے اپنا ایک اور بڑا ہی مکروش چہرہ دکھایا وہ مکروش چہرہ جب آپ سنیں گے تو آپ کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے یہ شخص جو ہے جب اس کے ساتھ شادی میں تھا اس کو پتا تھا یہ ایک ٹکٹوکر ہے یہ خوبصورت ہے یہ کبھی مجھے چھوڑ نہ دے اس شخص نے اپنے بیڈروم کے اندر کیامرا لگایا باتا اور اس کیامرا میں ویڈیوز ان کی ریکارڈ ہوتی رہتی تھی اب جب اس لڑکی نے اس کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا اس نے اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ اور بسو لیکن اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہو تمہیں میرے ساتھ بہت ظلم کیا اور تم مجھے خود گھر سے نکال دیتے ہو اور پھر مجھے کہتے ہو آؤ میں اب تمہیں اس ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر اس شخص نے اپنا اصل و مکروش چہرہ اس کو دکھایا اور اس کو وہ ویڈیوز بھیجی جس کو یہ دیکھ کر کہتی کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی اس شخص نے اس کو وہ ویڈیوز بھیجی جس میں ان کے بیٹروم کی ویڈیوز تھیں اور پھر اس نے اسے کہا کہ اگر تم نہ آئی تو پھر میں تمہاری یہ ویڈیوز وائرل کر دوں گا یہاں پر اس لڑکی کو بہت ڈر بھی لگا کہ جاہر سی بات ہے وہ ٹک ٹاک پر بھی ہے لوگوں سے جانتے بھی ہیں اس کے خاندان میں بھی اس کی بہت شمندگی ہوگی جگہ سائی ہوگی اس نے اسے کہا کہ ایسا مت کرو لیکن اس شخص نے اس کو کہا کہ اگر تم میرے ساتھ واپس نہیں آتی ہو اور میرے واپس دبائی آنے کا راستہ نہیں بناتی ہو تو پھر میں یہ ویڈیو ساری دنیا کو دیکھاؤں گا اور یہاں پر یہ لڑکی جو ہے یہ کہتی کہ میں بہت ڈر گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اب کرنا کیا چاہیے اور وہ مجھے اب بدنام کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے اور کسی بھی ویڈیوز جو ہے ان کو وائرل کر سکتا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ مجھے بہت خوف دلاتی ہے مجھے بہت ڈر ہے اس بات کا کہ کسی دن جب اس نے اگر یہ کیا تو پھر میری کیا عزت رہ جائے گی دنیا میں بہت مشکل ہے یہ سب کچھ سہنا بھی لوگ جو ہے اس کے بہت سے کومنٹ کریں گے ٹک ٹک کیوں بناتی ہے کیوں کرتی ہے زندگی میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے ہر طرح کی لوگ ملیں گے آپ کو بہت ہجاب والی لوگ ملیں گے لیکن اندر سے جب آپ ان کو جانیں گے تو وہ بہت ہی خراب لوگ نکل آتے ہیں ایسے لوگ نکل آتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اس ہجاب کے اندر ایسا بندہ ہے اور کئی دفعہ آپ کو بہت سے سے بے پردہ لوگ نظر آتے ہیں جو بہت اچھے انسان ہوتے ہیں یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہے کہ کس کو سزا کس کو جزا کس کیلئے کیا کیا پتہ کس کا کون سا عمل کہاں کتنا مقبول ہو تو ہاں یہ کہہ کر میں ہرگز نہ پردے کی اہمیت کو کم کر رہی ہوں نہ میں یہ کہوں گی کیونکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے جو قرآن پاک میں حکم ہے اس سے آگے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ نے اللہ کے حکم کو تماننا ہے لیکن اپنی بیٹیوں کو جب آپ بیا کر باہر بھیجتے ہیں تو ان کو بلکل اپنے سے الگ نہ کر دیا کریں کیونکہ یہ گلا شکو ہے اس بچی کا یہ بھی ہے کہ میرے گھر والوں نے پھر پلٹ کر یہ سمجھا کہ شاید اب ہم نے دبائی یہ چلی گئی ہے تو اب اس کی ہی ذمہ داری ہے اس کی زندگی یہ کہتی ہے اچھا اس ویڈیو کے اندر اس کے شوہر کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم ہمارا پہلے بھی تو شوہر ہے اور تم اس سے بھی تو بات کرتی ہو تو اس نے کہا کہ میں بالکل اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں وہ شوہر نہیں ہے میرے اس سے طلاق ہو چکی ہے لیکن میری بیٹی ہے اور اس بیٹی کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی پڑتی ہے اسے کب آنا ہے کب جانا ہے کب میرے پاس ملنے آنا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے سے اس سے بات کرنی پڑتی ہے میرے حالات ایسے رہے کہ مجھے نوکے کرنی پڑتی ہے مجھے اپنی بیٹی کو اپنے ایکس حس возьن کے پاس چھوڑنا پڑا تو مجھے اس سے اس لیے بات کرنا پڑتی ہے لیکن یہ اپنی حرکتوں کو چھپانے کے لیے میری اوپر عزام لگانا شروع ہو گیا تاکہ اپنے گن کو چھپا سکے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے لئے مشکلیں آسان کریں اور میہ بیری کے رشتہ جو ہے نا اس میں اعتبار جو ہے نا کہ وہ نہ رہے تو کہ یہ رشتہ بلکہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور ہدایت اور شعور دے کہ اس طرح کی حرکتوں سے ہم باز آئیں یہ آشکل یہ ویڈیوز اور کیامریز اور ریکارڈنگز اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بلکل حد سے نکلتی جا رہی ہے انسان بنیادے جو ہے میں کہتے ہیں لوگوں کی ہلکے رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم پر اپنا بہت خیال اکھئے گا دعومیات اکھئے گا اللہ حافظ